اوکے جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ انہیں large intestine کو ڈسکس کرنا ہے کہ what is large intestine کی histology ہیسٹالوجی کو ہم لوگ یہاں پہ ڈسکس کرے ہیں histology ہیسٹالوجی کا ہم لوگ یہاں پہ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو large intestine ہے اس کے اندر جو cells ہوتے ہیں یہ absorb کرتے ہیں fluit کو اور اس کے الاوہ اس کے اندر جو bankruptcy cells large amount میں present ہوتے ہیں جو کہ abundant amount میں جو ہے نا وہ mucus secret کرتے ہیں اس کے علاوے یہاں پہ جو انٹیرین انڈوکرین سیلس ہیں وہ سرٹن انٹسنل ہارمونز پروڈیوز کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس انٹسřائن ہے وہ بسیکلی بنا ہوتا ہے چار اسی طرح کی چار لیے رسی جس طرح کی سمال انٹسرائن بنا ہوتا ہے اسی طرح کی چار لیے جانبوں مل کے لارج انٹس ٹائن بناتی ہیں ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا م presence میوکوزا کے بعد سب میوکوزا کے بعد ہمارے پاس آئے گا جو تھرڈ لیئر ہے وہ ہے مسکولوزا مسکولوزا کے بعد ہمارے پاس جو لاس لیئر آئے گی وہ ہے ہمارے پاس سیروزا کی تو یہ جو چار سٹکتے ہیں یہ ملکے جو وال ہے کسی بھی لڑڈ انٹرسٹائن کی کسی بھی کسی بھی لوکیشن پہ وہ اس کو بنا دیں گی تو سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا میوکوزا میوکوزا کے اوپر جانا وہ کوئی بھی ویلائز نہیں ہوتے اس کے علاوہ جو ہے یہ بسکلی انٹرسٹنل کریپس انٹرسٹنل کریپس بسکلی گلینڈ ہوتے ہیں جو کے سپریٹیٹ دھتے ہیں کونیکٹو ٹیشو جو ہمارے پاس میوکوزا ہوتے ہیں اس کے اندر کرپس ہوتے ہیں کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر یہاں پر کونیکٹو ٹیشو سے ملکے میکوزا بناتا ہے میکوزا کے اوپر کنیکٹو ٹیشو ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کرپس ہوں گے کرپس جہاں یہ بیسیکلی کلینڈز ہیں اور ان کے فیچر جہاں کرپس کے وہ یہ ہے کہ اس کو سیمپل کلمنر اس کے اوپر جو سیلز جو کہ لائن کرتے ہیں لائنز کرتے ہیں سیلز جو کہ اس کو کور کر رہے ہیں کرپس کو ان میں ہمارے پاس سیمپل کلمنر سیلز ہیں اور یہ بسیکلیäh ایبزارپشن کرواتے ہیں ابزارپٹیو ایبزارپشن کروائیں گے اس کے علاوہ یہ فرست ٹائپ کے سیلز ہیں نومبر ٹو کے اس میں گوبلت سیلز ہوں گے گوبلت سیلز یہاں پہ پریزنٹ ہوں گے اور تمHello 3 جو ہے وہ انٹیرو انڈوکرائین سیلز یعنی وہ یہاں پہ پریزنٹ ہوں گے اس کے علاوہ یہاں پہ کلمنر جو چوتھی ٹائپ کے سیلز ہیں وہ ہمارے پاس کلمنر سٹیم سیلز جو ہیں وہ پریزنٹ ہوں گے تو یہ جو ہیں یہ ساری چیزیں ملکے یہ سارے جو ٹائپ کی سیلز ہیں یہ ملکے کرپس آف لارڈ انٹرسٹرائن جنہیں اس کو بنائیں گے اس کے علاوہ اس میں سب سے امپورٹنٹ فیچر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو پنیت سیلز ہیں وہ ایپسنٹ ہوتے ہیں جو پنیت سیلز ہیں وہ یہاں پہ ایپسنٹ ہوں گے اس کے علاوہ جو میکوزا کے اندر کنیکٹی ٹیشو تھا کنیکٹی ٹیشو کے اندر جو ایپورٹنٹ کمپوننٹ سے ان میں ہمارے پاس بلڈ ویزلز ہیں بلڈ ویزلز کے علاوہ جانا وہ یہاں پہ لیمفیٹکس جانا وہ پریزنٹ ہوتی ہیں اس کے علاوہ جانا وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے کنیکٹی ٹیشو یہاں پہ پریزنٹ ہوں گے اس کے علاوہ نرز جو ہیں وہ کنیکٹی ٹیشو کے اندر پریزنٹ ہوں گے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سب میوکوزا سب میوکوزا کے اندر بھی یہ بسیکلی ایک کنیکٹو ٹیشو کلیئر ہے اس کے اندر کنیکٹو ٹیشو ہوں گے اس کے اندر مسلز ہوں گے مسلز کے علاوہ یہاں پر نروز ہوں گی نروز کے علاوہ بلڈ ویزلز اور ڈیفرنٹ جو لیمفائیڈ فولیکلز ہیں وہ یہاں پر پریزنٹ ہوں گے لیمفائیڈ کے فولیکلز جینب وہ بھی یہاں پر پریزنٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے باس مسکلوزا آتا ہے وہ یہاں پر ہوں گے دو لیئرز ہوں گی ایک ہمارے پاس جو نا وہ سرکولر لیئر ہوگی اور دوسری ہمارے پاس لانگیٹوڈنر لیئر ہوگی جو سرکولر لیئر ہوگی بسیکلی وہ انر سائٹ کے اوپر پریزنٹ ہوگی اور جو لانگیٹوڈنر لیئر ہوگی وہ ہمارے پاس آؤٹر سائٹ پر پریزنٹ ہوگی اس کے علاوہ یہاں پر سیروزا آتا ہے سیروزا جو ہے وہ کنیکٹو ٹیشو کا بنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک اور covering ہوتی ہے جو کہ simple squamous endothelium سے بنتی ہے simple squamous endothelium اس کو cover کر رہی ہوتی ہے تو یہ تھی ہمارے پاس large intestine کی histology اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے vermiform appendix appendix میں یہ ہوتا ہے کہ یہ basically narrow اور irregular lumen کے ساتھ ایک tube ہوتی ہے ایک small tube ہوتی ہے جس کا narrow اور irregular lumen ہوتا ہے narrow lumen جو ہے اس کا ہوگا اس کے علاوہ اس کی جو structure ہے اس کی جو wall ہے اس کے اندر سب سے جو important اور سب سے جو inner side پہ ميوکوزا ہوگا ميوکوزا کے اندر جوانا وہ lymphoid follicles جوانا وہ lymphoid follicles present ہوں گے lymphoid follicles کے علاوہ اس کے اندر جوانا وہ short crypts present ہوں گے اور اس کی جو epithelium ہوگی اس کے جو lining epithelial cells ہوں گے یا mobile structure جو اس کو line کر رہی ہے اس کی internal surface کو ان میں ہمارے پاس columnar cells ہوں گے columnar cells کے علاوہ اس میں goblet cells ہوں گے goblet cells کے علاوہ enterro endocrine cells ہوں گے enterro endocrine cells جو ہیں وہ اس کی جو لیومن کے اوپر جو ميوکوزا ہے اس کو line کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر جو muscularis ميوکوزا ہے وہ absent ہوتا ہے muscularis ميوکوزا جو ہے وہ absent ہوگا اور ميوکوزا بھی absent ہوگا اس کے علاوہ جو مسکولوزا ہوگا appendix کا مسکولوزا ہوگا وہ thin ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس large intestine line صاحب وہاں پہ ہمیں teenias ملتے ہیں اور teenia coli ملتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس vermi form appendix ہے اس کا important feature یہ ہے کہ اس کے اوپر teenia coli جو ہے teenia coli جو ہے وہ basically absent ہوتا ہے teenia coli absent ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس vermi form appendix اس کے پاس جو important location ہمارے پاس یہاں پہ آ رہی ہے وہ ہے anal اور جو ہمارے پاس rectum ہے اس کا junction جو anal rectal junction ہے اس کے اوپر جو epithelium ہے وہ change ہوتی ہے اور different جو ہمارے پاس scripts ہے اس کے اندر change آتی ہے muscularis ميوکوزا کے اندر change آتی ہے musculosa کے اندر change آتی ہے skeletal muscles کے اندر وہ important change آتی ہے جو muscular type جو type of the muscles ہیں وہ یہاں پہ آکے change ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلی change جو anal rectal junction کے اوپر ہوگی وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس rectum ہے rectum کے اندر جو epithelium ہوتی ہے وہ simple columnar cells ہوتے ہیں simple columnar cells جو ہیں وہ اس کو line کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نیچے anus کی طرف آئیں گے تو anus کو جو ہمارے پاس covering ہے epithelium کی وہ stratified columnar cells ہیں وہ stratified columnar cells اس کو line کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو most important یہ ہے کہ جو anal opening ہے انس anal canal کے بعد جو ہمارے پاس anal opening ہے skin کے اوپر جو skin کے اوپر anal opening ہے وہاں پہ جو epithelium ہوگی وہ stratified squamous epithelium ہوگی stratified squamous epithelium ہوگی یہاں پہ present ہوگی یہ تھی ہمارے پاس وہ والی changes جو کہ epithelium کی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے کہ جو crypts of rectal میں کوزہ ہے وہ disappear ہو جاتے ہیں anal canal کے اندر جو ہمارے پاس rectum ہوتا ہے وہاں پہ جو ہمارے پاس rectum ہوتا ہے وہاں پہ جو crypts ہوتے ہیں وہ present ہوتے ہیں لیکن جب ہم نیچے کی طرف descend کرتے ہیں اور ہم anal canal کے اندر آتے ہیں تو anal canal کے اندر جو crypts ہیں وہ absent ہو جاتے ہیں وہ disappear ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو muscularis micosa ہے وہ بھی anal part کے اندر disappear ہو جاتے ہیں muscularis mucosa بھی جو anal canal کے اندر absent ہوگا اس کے علاوہ جو musculosa ہے ہمارے پاس musculosa ہے اس میں ہمارے پاس ایک inner layer ہوگی اور ایک ہمارے پاس جو ہے نا وہ outer layer ہوگی جو inner layer اور outer layer کے جو muscles ہیں وہ basically circular smooth muscles ہوتے ہیں ریکٹل اور inner canal کے اندر وہ ہمارے پاس circular smooth muscles ہوتے ہیں circular smooth muscles میں جو inner اور outer جو internal side پہ اوپر جو upper side کے اوپر ہوتے ہیں وہ آپس میں ملکے انٹرنل سفنٹر بناتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے انٹرنل اور outer جو کہ اوپر سائٹ پہ پریزنٹ ہوں گے اب جو ہمارے پاس ایکسٹرنل دو ہمارے پاس سفنٹر ہوتے ہیں انٹرنل سفنٹر اور ایک ہمارے پاس ایکسٹرنل سفنٹر جو انٹرنل سفنٹر تھا وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے پاس سرکولر مسلس کا بنا ہوتا ہے جو کہ inner rotor ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایکسٹرنل انٹرنل سفنٹر ہے ایکسٹرنل انٹرنل سفنٹر وہ بسیکلی بنا ہوتا ہے skeletal voluntary muscles کا تو external انٹرنل سفنٹر جانب وہ voluntary muscles کا ہوتا ہے اور internal انٹرنل انٹرنل سفنٹر جانب وہ ہمارے پاس انجھ voluntary muscles جو کہ smooth muscles ہوتے ہیں ان کی سرکولر اور longitude لیئر سے ملکے بنا ہوتا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس جو changes آتی ہیں انٹرنل اور جو rectal junctions کے بعد جو ہمارے پاس changes آتی ہیں وہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں what are the differences between the small اور large intestine کے درمیان کیا ڈیفرنس آتا ہے small اور large intestine کے درمیان کیا ڈیفرنس ہوگا یہاں پہ ہم ڈیفرنس دیکھیں گے small intestine کا اور یہاں پہ ہم features دیکھیں گے large intestine کے یہاں پہ small intestine کے یہاں پہ large intestine کے features ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جو small intestine ہے اس کے اندر تین different parts ہوتے ہیں اس اس کے جنب وہ جو میں ہمارے پاس ہیں ان تین دیفرنسٹ پارٹ میں ایک ہمارے پاس ڈیوڈینم ہوگا ایک ہمارے پاس جو جنب ہمارے پاس isliem ہوگا اسی طرح large intestine میں ہمارے پاس جو پارٹ ہوتے ہیں وہ بھی حمارے پاس سیکم ہوگا پہلا جاں ہے وہ سیکم ہوگا دوسرا جاں ہے وہ ہمارے پاس کولون ہوگا اور ثرد پارٹ جاں ہے وہ وقت دیکھوں ہوگا اس کے علاوہ جو سمال انٹسٹائن ہے اس کا جو میوکوزہ ہوتا ہے اس کے اوپر دو ایمپورٹنٹ سٹرکچرز ہوتی ہیں ایک یہاں پہ جانا وہ کرپٹس ہوں گے اور دوسرا جہاں پہ ویلائز پریزنٹ ہوں گی لیکن جو لارڈ انٹسٹائن کا میوکوزہ ہے اس کے اوپر کرپٹس جہاں وہ تو پریزنٹ ہوں گی لیکن ویلائز جہاں وہ ایپسنٹ ہوں گی اور اس کے بعد پنیت سیل پنیت سیل جو ہیں پنیت سیل جو ہیں وہ سمال انٹسٹائن کے اندر پریزنٹ ہوں گے اور لارڈ انٹسٹائن کے اندر ایپسنٹ ہوں گے اس کے علاوہ لیوکوزہائٹس پلس ایم سیل جو ہیں وہ سمال انٹسٹائن کے اندر ہوتے ہیں لیوکوزہائٹس پلس ایم سیل یہ پریزنٹ ہوتے ہیں سمال انٹسٹائن میں ہیں اور جو لارڈ انٹریس ٹائن کا مقر اے اس کے در لیمپوسائد لیمپوسائدzeniu پہلوس لیمپ فولیکلز پریزدن ہوتے ہیں نیوکوسہ کے لے اس کے بعد ہمارے پاس ہاتا ہے سب نیوکو دا جو small انٹریس ٹائن کا سب میکوزہ ہے سمال انٹسٹائن سمال جو انٹسٹائن ہے اس کا جو سب میکوزہ ہے اس کے جو ڈیوڈینم ہوتا ہے اس کے سب میکوزہ کے اندر برونر گلینڈ ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس الیم ہوتا ہے اس کے میکوزہ کے اندر پائر سپیچز ہوتے ہیں پائر سپیچز ہوتے ہیں لیکن جو لارڈ انٹسٹائن ہوتا ہے اس کے سب میکوزا کے اندر جو گلینڈز ہیں وہ ایپسنٹ ہوتے ہیں اور جو لیمف نوڈز ہیں وہ لیمفوائیڈز جو ہیں وہ پریزنٹ ہوں گے لیمفوائیڈ فولیکلز یوزیلی پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ایمپورٹن فیچر یہ ہے کہ جو ہمارے پاس سمال انٹرسٹائن ہے اس کے اوپر نوٹینیا کو لائی اس کے اندر جو تینیا کو لائیز ہیں وہ ایپسنٹ ہوتے ہیں لیکن لارڈ انٹرسٹائن کے اوپر تینیا کو لائیز جہاں وہ بیسیکلی پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس ڈیفرینس جو کہ سمال انٹرسٹائن کے اندر آتا ہے